فائرنگ کروس فائرنگ بس کچھ سمجھ نہ سمجھ آنے والی سیچویشن تھی کیونکہ سٹاف وہ باتھروم سے ہمیں نظر کچھ بھی نہیں آرہا تھا اس قدر بیلڈنگ شیک کر رہی تھی اور اس قدر ریت مٹیاں گر رہی تھی وہ وڈن دروازہ جو ہمارے سامنے تھا وہ تین بجے کے بعد کسی وقت چوکھٹ سے بھی نکل چکا تھا ہم جب نکلے تو کیا کیا پیروں کے نیچے نہیں آیا نہیں بول سکتا ایمبولنس میں بٹھایا تو پتا چلا کہ بیٹا تو میرا ما شہید ہو چکا ہے جس حالت میں لوگوں کو سی ایم ایچ میں دیکھا تو سارے راستے ذہن میں یہ ہی تھا پتا نہیں میرا بیٹا مجھے کتنے ٹکڑوں میں ملے گا جب میں پہنچی تو میرے بیٹے کے چہرے پہ سمائل فریش بلڈ اس کا جا رہا الحمدللہ خود میں نے ساری بینڈجز اس کے کارٹن میں چینج کرتی رہی جو اعزاز میرے بچے کے لیے اللہ نے رکھا ہوا ہے وہ سون ہزاروں کا نہیں وہ لاکھوں کا اعزاز ہے کمزور دل کے لوگ خوف زیادہ ہیں جہاں تک ہمارے سکول کی بات ہے ان بچوں نے تو وہ اٹموسٹ جو کچھ ہو سکتا تھا وہ دیکھ لیا میرا خیال ہے کہ کچھ گیمز وغیرہ یا کچھ ایکٹیوٹیز یا کچھ اس طرح کی پلان کی جائیں گی سیلیبس کو تھوڑا سا شرنک کیا جائے گا بچوں کے لیے اور ایکزامز ہو سکتا ہے کہ جتنا پلاننگ سے چیک پوائنٹس اور ایکزامز اور ڈیٹ شیٹس اور بچوں کو تھوڑا سا سٹریس کیا جاتا تھا ریکارڈنگ ایکٹیوٹیز شاید اس سیشن میں اپنا کی جائیں جب میں سٹاف روم میں آئی تو مجھے ایک ٹیچر نے آکے بتایا کہ میم آپ کا بیٹا جو ہے تو باہر ویٹ کر رہا آپ سے بات کرنا چاہتا ہے میں جب گئی ہوں تو وہ مجھ سے اس نے کہا کہ ماما یہ لیکچر کے بعد بریک ہے تو مجھے پوکٹ منی آپ پہلے سے دے دیں کہ پھر بعد میں آپ کو ڈھونڈنے میں ٹائم لگتا ہے بریک آور ہو جاتی ہے اس کو میں نے کہا کہ میں نے دیکھ لیا تھا کہ تم نے بابا سیل پارکنگ میں پیسے لیے ہیں تو مجھے ڈبل کروس مت کرو ماما اس نے مجھے یوں کر کے دیکھا اور یوں مجھے ایک شیطانی سی شرارتی سی مسکراہت کے ساتھ دیکھتا ہوا یہ ہال کی طرف چلا گیا شاید وہ آخری ملاقات کے لیے مجھ سے آیا تھا